ناظرین فورٹی ٹو ایچی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اومیر علیہ ناظرین اس وقت میں کہاں کہ اس زادی مارچ کے اندرہ موجود ہوں میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں جو کہ لہور سے پیدل اس کافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں مزید ہمیں ان سے بات کر کے ان سے جانیں گے کہ یہ کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یہ پیدل سفر اور اب ان کا آگے کیا رہا ہے کہاں تک یہ جائیں گے اسلام علیکم علیکم السلام بیٹھا بابا جی کی نام میرا نا ہے پڑھو بابا کرکٹ ہاں بابا کرکٹ ہاں بابا کرکٹ ہاں اچھا میں نوہے دسو کہ تسی پیدل سفر کر دے بچے خان صاحب اس کافلی نال کتھو تسی سٹارٹ کیتا ہے تے آگے کتھو تکر جانتا ہے رادہ ہے ازادی چونک تو شروع کیتا ہے جتھے کپتان سٹے کر دے ہوں تھے میں سٹے کر رہا ہوں پھر روانہ اندر پہ میں پیدل جانا ہے باقی گھڑیاں جا رہے جا رہے ایک میری اپنی ہو گئی پیدل تسی جانا ہے لوگ گھڑیاں تے موٹرا سیکلا تے کنٹینر تے آ رہے ہیں پیدل آندہ کی مقصد ہے میرا بیٹا جی دنیا تے سب تک پہلی جیڑی گھڑی سٹا دیتی یا رامدی ذات نے وہ سانوہ جو نائد کی تھی انہیں ساری زندگی کی آنسان ہے تے سپر کرتا ہے اب باقی آرٹری فیسر ہیں گیاں نے پیا گئے ہو جائے گئے تو میں نے انہوں نے مینوے دیتے مانے انہیں جنہوں نے گھڑیاں ہوتے ہیں یہ کیڑی ایسی وجہ ہے جنہی وجہ تو اسی خان صاحب دے نہ لے انہا پیدل سفر کی تھا گھڑی تیانا بہتا تھا کہ جنہا تو اسی پیدل آئے ہو جس با جنون شوق چمیجے ہو پہ ملک نکالے نکلو پاکستان کے لیے میں نکلے آوا رات نے سوئے کی تھے جی پھر اوٹھے کیڑی جگہ سکتے تھے تھا اونا ساتھو کی اچھا اگے ہون تو اسی پیدل ہی جاؤ توٹل سلام آبادہ تک کیسے کوئی لیفٹ نہیں لینے ہی اٹھائی تریقا چلے آج کینے ہیں اکتری چار دن ہو گئے نے میں کسی لینے جانا پہنس نہیں لیندہ میں اپنے زورباہ میرے نال نے ہے بچے کرو کنے لوگ سے ایک نکلے آسے کرو پھر اے بزرگے مل کے پہنٹ سال دے پھر او بھی آو جی اے بھی آکے پہنٹ سال دے السلام علیکم اللہ کا شکر بلکل ٹھیک شکریہ یہ چیز ہمیں سٹرانگ کر دیتی ہے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور آگے کہاں تک جائیں گے پیدلی میں نے تو شادرے سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ فرائیڈے کو مجھے چھٹی نہیں ملی پھر سیٹرڈے کو آف تھا تو میں نے اگلے ون ویک کی چھٹی لے لی اور سیٹرڈے کو شادرے سے جائن کیا پھر مرید کے میں رہے ایک دن اگلے دن پھر کاموں کی رہے پھر کام کیا کرتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں تو رٹائر ہوں ہم ٹوینٹیت گریڈ سے پینشن لیتا ہوں اور آج کل ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں جاب بھی کرتا ہوں آپ گاڑی پہ بھی آ سکتے تھے بائیک پہ بھی آ سکتے تھے کسی بھی طریقے سے آ سکتے تھے پھر آپ نے پیدل آنے کا جو سوچا ہے کہ میں پیدل ہی جالوں گا اس کافلے کے ساتھ گاڑی میں تو آنا ناممکن تھا اس کو ہم پارک کہاں کرتے اور وہ اسے راش میں چال نہیں سکتے تھے وہ ہمیں ویو کرتا ہے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے گاڑی میں ہوتے تو گاڑی سنبھال لو گاڑی پارک کرو آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارے ملک کے حلاد کس طرح کی ہوں گے انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے جو سختیاں ہیں یہ چھے ماہ سے زیادہ نہیں ہیں الیکشن ہم سویپ کریں گے ہمیں ٹو تھرڈ سے زیادہ مجارٹی ملے گی میرا تھری فارٹی ٹو کی اگر اسیمبلی ہوتی ہے تو تھری انڈرڈ پلس ہماری سیٹس ہوں گی اور فائیو یئرز خوشحال ہوں گے اور کپتان ملک کو ایسا بنائے گا کہ ہمارے بچوں کو مسکت دبائی یو ایس سے اور یورپ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بابا جی تُسے بھی پیدل آئے ہو ہاں جی ہاں جی پیدل تھاکت نہیں کیا ہے نہیں سر میں مسٹر بیئر ڈسکوری چینل پہ ہوتے ہیں تو وہ میں بھی ایئر فارس سے ریٹیرڈ ہوں وہ بریٹش آرمی سے ریٹیرڈ ہیں تو وہ پوری ورڈ میں جاتے ہیں اور ہر ٹمپریچر وہ برداش کرتے ہیں تو میں ان کو بہت لائک کرتا وام کو کیا میسج دیں گے ہماری جو پاکستانی وام میں ہیں کچھ تو ادھر ہے کچھ گھروں میں بھی موجودہ ان کو کیا میسج دیں گے بس یہی میرا میسج ہے سب سے بڑا کے نالج گین کریں جتنا بھی ہو سکیں نالج سے میں ایف ایسی کی میں نے پھر ایئر فارس جین کی اس کے بعد پھر جو ایکسٹرا میں نے نالج گین کیا وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے کتنا بڑا نالج تاریخ کا پوری انڈیا کی کہ ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی کیسے ان کے ہاتھوں سے یہ اتنی بڑی سلطنہ چھن گئی لال قلعہ جو ہے نو سال بنتا رہا شاہ جہانے بنوایا اور جس دن مغلوں کا جھنڈا اترا اور پھر انگریز کا جھنڈا چڑھا تو تاجے برطانیہ سے پوچھا گیا کہ سر کہاں جھنڈا چڑھائیں اس نے کہا وہ یار لال قلعہ پہ چڑھاؤ کہ کیوں وہ تو ایک مسلمان کا بنایا ہوا کہ نہیں اس نے قلعہ بہت خوبصورت بنایا چھے پاپا جی جسی انڈ تے سڑھی پاکستانی وامنوں کی میں سی دینا چاہو گا کس طرح پا جنہیں سیاستدار نے ہاں سب دیکھلا میں یہ کہتا ہوں کہ ایڈیوکیشن ہو اور ووٹر ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو بدلنا ہے تو ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے تو وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے جی نظرین آپ نے ان بزرگوں کے بعد سنوی یہ لہو سے پیدل چلے ہیں اور پیدل سفر کر کے اب یہ احمد آباد پہنچی ہیں اس کے بعد یہ گجرہ مالا جائیں گے اس کے بعد یہ آگے سلام آباد تک جائیں گے ان کا جوش اور جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں